سرائے عالمگی شہر کے بیچوں بیچ گزرتے جیٹی روڈ پر واقعہ روایتی موڑوں کی دکانیں اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں موڑوں اور سجاوٹی شیعہ کے اس کاروبار میں دن بہ دن کمی واقعہ ہو رہی ہے ہاتھ سے بنے خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن میں موڑے ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرتے ہیں یہ دکانیں ایک زمانے میں بہت بڑی تعداد میں تھیں اب اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے لیکن وہ سرائے عالمگی کی مسکل پہ چان بن گئے ہیں دکان کے پچھلے حصے میں کاریگر موڑا تیار کرنے کے لیے سائز کے لیاسے کٹائی کرتے ہیں اور پھر اس دوری سے ایک ایک سرکندہ جوڑ کر کھڑا کرتے ہیں ایک موڑا تیار کرنے میں کم کم دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں جس کے بعد ریکسین یا کپڑا لگانے والے کا کام شروع ہوتا ہے ایک موڑا تیار کرنے کے لیے سارے کانیں ڈوری ایک تین چیزیں ناجرنا سی موڑا تیار کرنے جن کے لیے دو تو ٹائک اینڈل آگئے ہیں دنے جہاں سے ہم گزرتے ہوئے ہم رہ نہیں سکے ہم یہاں پر رکے ہیں اور یہاں سے آفیس کے لیے ڈیکوریشن کے لیے ہم چیزیں خرید رہے ہیں تاہ ہم زمانے کی بدلتی روایات اور ضروریات کے تیاد ہاتھوں سے موڑے بنانے والوں کو اپنا ہنر ڈوبتا نظر آ رہا ہے مہنگائی کے باعث اپنے روایتی کام کو زیادہ جدد بھی نہیں دے سکے اس لیے دکاندانوں کو مستقبل قریب میں یہ کام ختم ہوتا نظر آتا ہے گارنگ اور انگر کہنا ہے کہ ساری عمر یہی کام کرتے گزر گئی ہے مسائل کی کمی اور مہنگائی کے باعث ہم اپنے روایتی کام میں جدد نہیں لاسکے اس لیے ہمیں مستقبل میں یہ کام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عمر شداد سچ نیوس رائع عالمگیر